زندہ بات زندہ بات احمدیت زندہ بات آج چراغہ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات پر جم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ومن احسن قولا ممن دعا اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک آمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقینا کامل فرمبرداروں میں سے ہوں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي يَا أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جانسار دوست بن جائے گا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَ الظِّن عظیم اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو وَمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ وَاسْتَمِيعُ الْعَلِيمُ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی بہکا دینے والی بات پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تیرا غلا میں در ہوں تیرا ہی اسیرِ عشق تیرا غلا میں در ہوں تیرا ہی اسیرِ عشق تُو میرا بھی حبیب ہے محبوبِ کبریا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم چلتا ہوں خاکے پاک کو تیری جمتا ہوا تُو میرے دل کا نور ہے اے جانے آرزو تُو میرے دل کا نور ہے اے جانے آرزو روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نئی ارے ہدا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا اے جانو جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نسار اولاد ہے سو وہ تیرے قدموں پہ ہے فیدا تُو وہ کیا میرے دل سے جگر تک اتر گیا میں وہ کیا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اے میرے والے مصطفی اے سید الورا اے میرے والے مصطفی اے سید الورا اے کاش ہمیں سمجھتنا ظالم جدا جدا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا رب جلیل کی تیرا دل جلوگاہ ہے سینہ تیرا جمع لیلہی کا مستقر قبلہ بھی تو ہے قبل نمہ بھی تیرا وجود شانِ خدا ہے تیری عدا آؤ میں جلوہ گر نور و بشر کا فرق مٹاتی ہے تیری ذات نور و بشر کا فرق مٹاتی ہے تیری ذات باد از خدا بزرگ توئی خیصہ مختصر اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا تیرے حضور تیہ میرا زانوے عدب میں جانتا نہیں ہوں کوئی پیش وادگر تیرے وجود کی ہمیں وہ شاخِ باد سمر جس پر حران رکھتا ہے رب الورا نظر ہر لحظہ میرے دل پہ آزار ہیں وہ لوگ ہر لحظہ میرے دل پہ آزار ہیں وہ لوگ جو تجھ سے میرے قرب کی رکھتے نہیں خبر اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا مجھ سے اناد و بغض و عدابت ہے ان کا دین ان سے مجھے کلام نہیں لیکن اس قدر اے وہ کیا مجھ سے رکھتا ہے پرخواش کا خیام اے آنکھ سوئے من بدا ویدی بسد تبر از باغ باب ترس کے من شاخِ مسمرم باد از خدا با عشق محمد مخمرم گر کفر ای بود با خدا سخت کافرم اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا تجھ سے مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا آزاد تیرا فیض زمانے کی قید سے برسے ہیں شرق غرب پہ ایکسا تیرا کرم تو مشرقی نہ مغرب اے نور شش جہاد تیرا وطن عرب ہے نہ تیرا وطن عجم تو نے مجھے خرید لیا ایک نگاہ کے ساتھ تو نے مجھے خرید لیا ایک نگاہ کے ساتھ اب تو ہی تو ہے تیرے سوا میں ہوں کل ادم اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا ہر لہذا بڑھ رہا ہے میرا تجھ سے پیار دیکھ سانسوں میں بس رہا ہے تیرا اشک دم بدم میری ہر ایک راہ تیری سمت ہے روا تیرے سوا کسی طرف اٹھتا نہیں قدم اے کاش مجھ میں قوت پرواز ہو تو میں اڑتا ہوا بڑھوں تیری جانب سوے حرم تیرا ہی فیض ہے کوئی میری اتا نہیں این چشمے روا کے بخلقِ خدا دی ہم این چشمے روا کے بخلقِ خدا دی ہم یک خطرہ زبہر کمالِ محمد است جانو دلم فدائے جمالِ محمد است خاکم نسار کو چائے آلِ محمد است خاکم نسار کو چائے آلِ محمد است اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا اے شاہِ مک کی امدنی سید الورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان صفی راجبود سامین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر اتوار کی شب آپ کی خدمت میں چھے بجے لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کل چونکہ موسم میں گرمہ ہے تو شام چھے بجے کا وقت یا سہ پہر چھے بجے کا وقت ہمیں کہنا چاہیے یہ پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اسے آپ سنتے ہیں ریڈیو ہم سفر کے توسط سے جی ٹی اے میں اور مانٹریال میں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو نشریات ہماری یوٹیوب پر ہیں اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہیں اس کے ذریعے یہ پروگرام ساری دنیا میں بھی سنا جاتا ہے اس پروگرام میں سب سے پہلے خوش آمدید آج سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم پروفیسر حادی علی چودری صاحب حادی علی چودری صاحب اس وقت کینیڈا میں نائب امیر جماعت احمدیہ کینیڈا بھی ہیں آپ پروفیسر بھی ہیں کس کس لحاظ سے میں تعرف کراؤں اور ہمارے ریڈیو کے تمام جو لوگ پروگرام سنتے ہیں ان کے لئے جانے اور پہچانے ہیں پروگرام میں مزید وقت ضائع کیے بغیر انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو جزاکم اللہ سامین آج مہینے کا پہلا اتوار ہے اور ہمارا عمومی دستور یہ ہے کہ پہلا پروگرام ہر مہینے کا ہم اپنے آقا سید و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایک پروگرام کیا کرتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ پر اور اسی زمن میں ہم یہ بات بھی آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں کہ عشق اور محبت کے جو میار ہیں اور جو قرآن کریم کی ہمیں ہدایت ہے کہ بہترین اسوائے عمل ہمارے لئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذات بابرکات میں ہیں اس پر جماعت احمد یعبی اسی طرح سے ایمان رکھتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ایمان رکھتی ہے جو کسی اور کا ہے عادی صاحب یہ تو ہمارا عمومی سا پروگرام کا تعارف ہے لیکن آج کا موضوع کیا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں بتائیے موضوع تو وہی ہے جو آپ نے انونس کر دیا کہ سیرت النبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام اور آپ کے صفات حسنہ آج حضر مسیح محمد علیہ السلام کی تحریروں اور نظموں سے کچھ پیش کرتا ہوں بہت سارے موضوعات پر تو ہم پہلے بھی بات کر چکے آئندہ بھی ہوتی رہے گی تو حضر مسیح اسلام کا جو کلام ہے اردو عربی فارسی میں ناتیا کلام وہ بے مثال ہے اور چونکہ حضر مسیح محمد علیہ السلام ایک عاشق صادق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باستہ ثانیہ ہیں سورہ جمعہ کے حساب سے تو جو عرفان آپ کی ذات اور آپ کے مقام بلند کا حضر مسیح محمد علیہ السلام کو عطا ہوا یہ سب سے سوا ہے ایک فارسی ناتیا کلام پیش کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے یہ ایک نظم لکھی ہے ناتیا کلام لکھا ہے جو ایک اشتہار میں بھی شائع کیا اور آپ کی کتاب جو سراج منیر ہے اور اسی طرح آئینہ کمالت اسلام روحانک زینجل پانچ میں یہ درج ہے تو آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم و علی عبد المسیح المعود اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم انہ کا حمید و مجید آپ نے فرمایا عجب نوریست در جانے محمد عجب لالیست در کانے محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں ایک عجیب نور ہے اور آپ کی کان جس کو مائن کہتے ہیں ہیرے جواہرات سونا یا جو بھی نکل دا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں ایک عجیب و غریب لال ہے ہوتی ہے عجب لالیست در کانے محمد ذا ظلمت تھا دلے آنکے شود صاف ذا ظلمت تھا دلے آنکے شود صاف کہ گردد از محبانے محمد دل اس وقت ظلمتوں سے پاک ہوتا ہے جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں داخل ہو جاتا ہے یہ جو آپ نے شروع میں عصوہ کی بات کی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے پر چلنے اور آپ کی اتباع میں چلنے سے ہی انسان خدا کا محبوب ہو سکتا ہے اور دل تب ہی پاک ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو عجب دارم دلے آن ناک سارا کہ روح تابند از خان محمد میں ان نالائکوں کے دلوں پر تاجب کرتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان سے موں پھیرتے ہیں وہ روحانی مائدہ آپ نے تقسیم کیا ہے کہ جس کی ہر ڈش کا ہی لطف اور ہے اس کا مسالہ بھی اور ہے اس کا ذائقہ بھی اور ہے اور اس کی تاثیرات بھی اور ہیں تو وہ لوگ جو ادھر سے موں پھیرتے ہیں محض ناروں پر جذباتی تقریروں تحریروں پر ہی انحصار کرتے ہیں یہ کوئی عشق کا اظہار تو ہو سکتا ہے عشق نہیں اصل یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ذات پاک کی اتباع کر کے اپنے نفس پر ایک مشکت ڈال کر ایک موت ڈال کر پیروی کرے یہ مشکل کام ہے تو پھر وہ روح پاک ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی عطا ہوتا ہے خدا کا قرب ملتا ہے ایک عربی قصیدے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مصرح نے فرمایا یہ دسترخان میں کھانے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے گویا ایک وزیر کی طرح ہے اگر خدا بادشاہ ہے تو وہ وزیر کی طرح ہے اور ان کے ذریعہ سے ہی رسائی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی دہلیز تاکہ انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے اس لیے یہ دعوے اور جھوٹے جذبات جو یعنی عمل سارے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی پاک صیرت کے خلاف ہوں اور صرف نعرہ بازی ہو اور جذباتی باتیں ہوں تو یہ اس سے نہیں ہوتے خدا نہیں اترتا اندر نہ دانم ہیچ نفس درد و عالم نہ دانم ہیچ نفس درد و عالم کہ دارد شوقت و شان محمد دونوں جہان میں میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شان و شوقت رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نبوت کی جو مہر ہے اور پھر قیامت تک آپ ہی مہر رکھتے ہیں جس پر جتنی مہر کے نقش نمائی ہوں گے اتنا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکس جذب ہوگا اور کوئی نبی نہ پہلے گزرانہ آئندہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر ہوں خدا ذاں زینہ بیزارست صد بار خدا ذاں زینہ بیزارست صد بار کہ ہست از کینہ داران محمد خدا اس شخص سے سخت بیزار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ رکھتا ہے خدا خود سوزد آن کرمِ دنیرہ خدا خود سوزد آن کرمِ دنیرہ کہ باشد از ادوانِ محمد خدا خود اس زلیل کیڑے کو جلا دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ہو تو یہ ہم نے دیکھا ہے پہلے زمانوں میں بھی اب بھی کہ ایسے لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا ازار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے ذلتیں لکھ دیتا ہے پھر فرمایا اگر خواہی نجات از مستی نفس اگر خواہی نجات از مستی نفس بیادر زیلِ مستانِ محمد اگر تو چاہتا ہے اگر تو نفس کی بدمستیوں سے نجات چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانوں میں سے ہو جانا اور یہ عملی ہے نعرہ بازی نہیں اگر یعنی کول اور فیل میں تضاد ہو کول کچھ ہو اور فیل اس کے مخالق وہ بات نہیں ہوتی اصل فیل ہے اور فرمایا اگر خواہی کے حق گوید سنایت کیا بات ہے اگر خواہی کے حق گوید سنایت بشو از دل سنا خانے محمد اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تیری تعریف کرے تو تہے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدے خان ہو جا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل انکنتم توہبون اللہ فتہ بے انی یحبیب کم اللہ کہ اگر کل انکنتم توہبون اللہ آنسللہ کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ ادا کروایا تعلیم دلوائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اگر تم اللہ سے محبت کرے کل انکنتم توہبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اس کا نتیجہ کیا نکلا یحبیب کم اللہ یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگو گے اللہ تم سے محبت کرنے کیسی خوبصورت آیت ہے اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اس کے نتیجے میں یہ نہیں کہ تم محبت کرو گے اللہ سے وہ تو ہوگی مگر اللہ تم سے محبت کرے گا تو یہاں بھی وہی مضمون ہے اگر خواہی کے حق گوید سنایت بشواز دل سنا خانے محمد اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تیری تعریف کرے تو تہے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدہ خان بن جا اور اگر خواہی دلیل عاشقش باش محمد حست برحان محمد اگر خواہی دلیل عاشقش باش محمد حست برحان محمد اگر تو چاہتا ہے اگر تو اس کی سچائی کی دلیل چاہتا ہے تو اس کا عاشق بن جا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود محمد کی دلیل ہے کیا بات ہے سرے دارم فدائے خاک احمد سرے دارم فدائے خاک احمد دلم ہر وقت قربان محمد میرا سر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا پر نصار ہے اور میرا دل ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان رہتا ہے سرے دارم فدائے خاک احمد دلم ہر وقت قربان محمد بگیسوے رسول اللہ کے ہستم نصارِ روئے تابانِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفوں کی قسم کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے پر فیدا ہوں یہ حضر مسئلہ السلام کا وہ غلامی کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں آپ کے حضور فرمایا درین را گر کشندم فر بسوزم اس راہ میں اگر مجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جاوے تو پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مو نہیں پھیروں گا یہ ہے وہ ثباتِ قدم اور حقیقی عشق جس میں حضر مسئلہ السلام نے صرف یہ کلام نہیں کیا یہ کلام آپ کے دل کے جذبات سے بخارات کی صورت میں نکلا ہے اصل وہ فدایت تھی جس میں آپ نے دن رات ایک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلیں تلاش کرتے ہوئے اور ان کو مخالفوں کے سامنے پیش کرتے ہو ان کے اترازات کے جواب دیتے ہو جس طرح آپ نے دن رات ایک کیا ہے وہ مخالفوں کی گواہیاں بھی موجود ہیں کس طرح آپ وقت گزارتے تھے تو اس سے نکلے ہوئے بخارات ہیں جو یہ شیروں میں ڈھلے ہیں بکارِ دین نہ ترسم از جہانے کے دارم رنگِ ایمانِ محمد دین کے معاملے میں میں سارے جہان سے بھی نہیں ڈرتا اور مجھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا رنگ ہے یہ وہ سارا تجلی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ہے بسے سہلست از دنیا بریدن بسے سہلست از دنیا بریدن بیادِ حسن و احسانِ محمد دنیا سے قطع تعلق کرنا نہائیت آسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان کو یاد کر کے اگر ان کے عشقوجہ دنیا خود ہی چھوڑ جاتی ہے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قصیہ فرمایا فداش الدر رہش ہر ذرہ اے من کے دیدم حسنِ پنہانِ محمد فداش الدر رہش ہر ذرہ اے من کے دیدم حسن کے دیدم حسنِ پنہانِ محمد اس کی راہ میں میرا ہر ذرہ قربان ہو کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفی حسن دیکھ لیا ہے آپ نے قصیدے عربی قصیدے میں بھی فرمایا نا کہ ورائتو فی رایانِ عمری وجہ ہو سمم نبیو بے یقزہ تی لاکانی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور پاک چہرے کو اپنی انفوانِ شباب میں ہی دیکھ لیا تھا جوانی کی ابتدا میں ہی ملاحظہ کر لیا تھا پھر بعد میں سمم نبیو فی یقزہ تی لاکانی بعد میں مجھے آین بداری کی حالت میں ملاقات نصیب ہوئی ہے تو یہ جب دیدار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی ظاہر فرمائی تو فرمایا کہ میرے دل کا ہر ذرہ جو ہے میرے جسم کا میری روح کا آن سلم پر قربان ہے دگر استاد را نامِ ندانم دگر استاد را نامِ ندانم کے خاندم در دبستانِ محمد کہ میں اور کسی استاد کا نام نہیں جانتا کہ میں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا پڑا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی پڑا ہوا نہیں ہوتا کسی سے پڑتا نہیں ہے اس کا جواب ہے کہ ظاہری تعلیم تو نبیوں نے حاصل کی ہے حضر مسیح محمد علیہ السلام نے بھی نبیوں کے سنت پہ تعلیم حاصل کی مگر وہ کتنی تھی ابتدائی بالکل اصل وہ ہے جو دبستانِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے آپ کو اتا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عشق کو اتباعِ رسول کی وجہ سے آپ کو جو اتا کی جو قرآنِ کریم میں ایک آیت میں آتا ہے اللہ کا تقوی احتیار کرو خدا تمہیں خود علم دے گا تو یہ دبستانِ محمد ہے جس کا ذکر اس مدرسے کا نام قرآنِ کریم میں ہے تو حضر مسیح محمد علیہ السلام کو جو علم اتا ہوا اس کے بارے میں پرانے آئمہ نے پیشگوئیاں بھی کی ہوئی ہیں کہ فیل علومِ والمعارفِ والحقیقتِ علوم اور معارفِ اگئے ہیں دوسرے انبیاء سے وہ بڑھ کر ہوگا آنے والا مسیح محمد تو یہ پیشگوئیاں موجود ہیں تو حضر مسیح محمد علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے جو اتا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتا کیا ہے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے گویا وہ آپ کا مدرسہ ہے جس میں سے میں نے پڑھا ہے تو اس لئے حاصل میں رکھوئی استاد نہیں اب تاریخ میں آتا ہے بخاری میں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ میں شبل غلام و تعالیٰ مالعربیت امنہم کہ وہ جرہم قبیلہ جو آ کر خانہ کعبہ والی جگہ پر عباد ہوا اردگرد تو انہوں نے معاہدہ کیا حضرت حاجرہ سے کہ اجازت ہمیں کیونکہ یہ مالک اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کو اس چشمے کا تو انہوں نے سفر کرتے ہوئے راستے میں ٹھائرے ہیں انہوں نے کہا ہم یہی عباد ہوتے ہیں تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ جو معاہدہ فرمایا اس میں یہ تھا کہ اس کو عربی سکھائیں گے اور یہ آپ کے قبیلے کا پھر سردار بھی ہوگا اس پورے کا تو وہاں آتا ہے شبل غلام و تعالیٰ مالعربیت امنہم جب وہ بچہ جوان ہوا تو اس نے ان سے عربی سیکھی بچہ بڑا ہوا جوان نہیں بڑا ہوا تو ان سے عربی سیکھی تو کسی نے سکھائی نبی کو اسی طرح حضرت موسی علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت تیسہ علیہ السلام کے بارے میں تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پڑھتے لکھتے تھے تو یہ جو ہے سوال ہی غلط ہے اعتراض ہی غلط ہے کہ نبی کسی اور سے نہیں پڑھتا یہ اس وجہ سے بھی غلط ہے ایک تو یہ کہ حقائق موجود ہیں کہ دوسرے نبی پڑھتے تھے اور دوسری یہ وجہ ہے کہ صرف یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ہے النبی الامی جو ہے یہ صرف نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی شان ہے کسی اور نبی کے بارے میں یہ نہیں آئی اس لئے یہ اعتراض غلط ہوتا ہے تو یہاں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے لکھا ہے کہ میں کسی اور استحالہ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے فلان فلان سے اس سے عربی پڑھی اس سے وہ پڑھا تو وہ بالکل ابتدائی پرامری طرز کی جساں گھروں میں پڑھتے تھے وہی تھا مگر جو اصل علم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اتا کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے عشق کو اتباع کی وجہ جی اس دبستان سے پڑھا ہے پھر فرمایا بَدِگَرْ دِلْ بَرِيْ قَارِيْنَ دَارَمْ کہ ہستم کشتائے آنے محمد کیا بات ہے کہ ہستم کشتائے آنے محمد اور کسی محبوب سے مجھے واسطہ نہیں کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز و ادا کا مقتول ہوں ٹھیک ہے نا اور کسی محبوب سے مجھے واسطہ نہیں کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز و ادا کا مقتول ہوں مران آنگوشہ چشم بباید مران آنگوشہ چشم بباید نخاہم جز گلستان محمد مجھے تو اسی آنکھ کا نظر مہر درکار ہے مجھے تو اسی آنکھ کی نظر مہر درکار ہے محبت کی نظر چاہیے میں محمد کے باقی سوا اور کچھ نہیں جانتا اس میں سے رنگ برنگ پھول چنے ہیں آپ نے اس میں سے آپ کو خوشبویں عطا ہوئی ہیں آپ اسی باغ میں پھرے ہیں دلِ زارم با پہلوے مجوید دلِ زارم با پہلوے مجوید کے بستے مش بدامانے محمد کے بستی مش بدامانے محمد میرے زخمی دل کو میرے پہلو میں تلاش نہ کر کہ اسے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے بان دیا ہے دل ادھر نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے مَنَا خُشْ مُرْغِ اَزْ مُرْغَانِ قُدْسَمْ کہ وارد جہاں بابستانِ محمد میں طائرانِ قدس میں سے وہ آلہ پرندہ ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں بصیرہ رکھتا ہے تُو جانِ مَا مُنَوَّرْ کر دی آزِشْق فَدَایَتْ جَانَمْ اے جانِ محمد یہ جو پہلے شعر میں فرمایا نا مَنَا خُشْ مُرْغَ اَزْ مُرْغَانِ قُدْسَمْ کہ وارد جہاں بابستانِ محمد میں طائرانِ قدس میں سے وہ آلہ پرندہ ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں بصیرہ رکھتا ہے اس میں واضح طور پر بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں کوئی کسی کو گزاندہ نہیں پہنچا سکتا کوئی قتل نہیں کر سکتا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہ وہ باغ ہے جس کی حفاظت خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کی اعظم مسئلہ السلام کو کہ آپ اس کے اعلیٰ پرندے ہیں جن کا بصیرہ باغ محمد میں ہے تو جانے ما منور کر دی از عشق فدایت جانا میں جانے محمد تو نے عشق کی وجہ سے ہماری جان کو روشن کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر میری جان فدا ہے اگر اسرام میں سو جان سے قربان ہو جاؤں تو بھی افسوس رہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے شایان نہیں فدایت کا بڑا اللہ اظہار ہے چہیبت تھا بدادند این جوانرہ کہ نایت قصب بیدہ میدان محمد اس جوان کو کس قدر روب دیا گیا ہے کہ محمد کے میدان میں کوئی بھی مقابلے پر نہیں ہوتا ہے ہر طرف دعوتوں کا تیج کیا ہے وہ ہر مخالف کو مقابل پر بلایا ہم نے اس طرح پر آزمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل پر بلایا ہم نے اسی طرح آگے دعوتوں کا تیر چلایا ہم نے ہر طرف دعوتوں تو یہ کوئی بھی مقابلے پر نہیں آیا اور اس میں حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے کرشمے تھے کہ آپ نے جس قدر محنت کی اور جس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتا کیا یہ ایک غیر معمoolی مرقب ہے حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محنت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لئے آپ کے دین کے دفاع کے لئے خدا تعالیٰ کی حسدی کے ثبوت کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ادھر سے پوری طاقت اتا کی گئی آپ کو تو حضر مسیح عدیہ السلام نے جس طرح دیگر ادیان کا بتلان ثابت کیا ہے یہ جو مخالفین ہیں نبیوں کے مخالفوں کی سنت پر چلنے والے یہ تو اتراز ڈھونڈتے ہیں صرف لیکن اگر حقیقت میں جا کر دیکھیں تاریخی طور پر ثابت شدہ بات ہے اور عملا یہی ہوا ہے کہ تیروی صدی میں دیگر ادیان اسلام کو کچل چکے تھے اس کا تیرہ تیرہ کر چکے تھے مولانا حالی کے مرسیے پڑے پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سرا سرا جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر نہیں روک اس کے پھل پھول دینے کے قابل اس طرح انہوں نے اور عمت مرہومہ قرار دیتے تھے مر چکی ہے اللہ ہی رحم کرے اس پر اور پھر مولانا حالی نے ہی یہ لکھا ہے کہ یہ وہ دریاء تم نے دیکھا ہے دریاء کے مدو جذر ہوتے ہیں یہ وہ دریاء ہے جس میں اگر جذر آئی ہے تو مد نہیں ہوگی یہ پانی اتر چکا ہے اب چڑے گا نہیں تو کون چڑھانے والا تھا حضر مسیح مہد علیہ السلام نے اس کو اتا کیا تو یہ مولانا عبو الکلام ازاد نے جو حضر مسیح السلام کی وفات پر لکھا تو یہ سابت شدہ حقیقت ہے بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ حادی علی چودری صاحب سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میرے آج سٹوڈیوز میں مہمان مکرمہ موطرم پروفیسر حادی علی چودری صاحب آپ نے ابتدائی بیانیاں سنا یہ وقت ہے جب ہم ریڈیو احمدیہ میں آپ کے سوالات بھی شامل کیا کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے اور احمدیہ مسلم جماعت کی پیشکش ہے مقصد اس پروگرام کا یہی ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کا موقف اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں آپ نے آج دیکھا اور اس چیز کا سنا بھی آپ نے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام کا جو عشق محبت اور وفا کا سلوک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جیسا کہ ہمیں حادی صاحب نے بتایا کہ الفاظ نہیں ہیں یہ اظہار نہیں ہے بلکہ عشق کے لیے جو عملی طور پر کیا وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں تاریخ کا حصہ ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے کوئی وضاحت چاہتے ہیں تو ہماری ٹیلیفن لائنز آپ کے لیے حاضر ہیں آپ فون کر کے ریڈیو احمدیہ کا براہ راست حصہ بن سکتے ہیں ہمارے سٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائف ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائف ٹو ٹو یعنی چاریک چھاریک سفر چھ پانچ دو دو آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہماری گزارش یہی ہے کہ جب آپ ریڈیو احمدیہ میں کال کریں تو اس بات کا خیال لکھیں کہ آپ براہ راست پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کی گفتگو کا میار اور آپ کا لہجہ اس پروگرام کے بھی شایان شان ہونا چاہیے اور موضوع کے بھی اسی طرح سے مختصر بات کیجئے سوال کریں تو بہتر ہے اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کالر کی کی گئی بات پر آپ کوئی تفسرہ یا رائے نہ دیں وہ ریڈیو احمدیہ کے لیے اس کو رہنے دیجئے تو سامین پروگرام جاری ہے اور سٹوڈیوز میں آج جو میرے مہمان ہیں مکرم محترم حادی علی چودے صاحب بہت ہی ایک اچھا سلسلہ چل رہا ہے آپ ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کادیانی جو بانی سلسلہ جماعت احمدیاں ہیں مسیح مہود اور مہدی مہود علیہ السلام ہے ان کے کلام کو ہم سن رہے ہیں جو انہوں نے مدہ اور ایک طرح سے قصیدہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سانم سے اپنے عشق اور اپنی وفا کے اظہار کا اس گفتگو کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی سوالات بھی ہم ریڈیو احمدیاں کا حصہ بنائیں گے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائف ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائف ٹو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیاں کا حصہ بن سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ براہ راست پروگرام میں شامل نہ ہونا چاہیں تو کنٹرولز پر بھی سوال لکھوایا جا سکتا ہے یا پھر آپ بزر یا ای میل بھی ریڈیو احمدیاں کا حصہ بن سکتے ہیں ای میل ایڈریس ہے ہمارا QA دو ہی لفظ ہیں Q سے question A سے answer qa at voiceofislam.ca voiceofislam.ca سامین یہ ریڈیو احمدیاں کی official ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی یہ پروگرام آج کا بھی سنا جا سکتا ہے اور آرکائیوز میں جا کے آپ سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے voiceofislam.ca میں contact us میں جا کر آپ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے اپنے تفسریں یہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں یا پروگرام میں جو باتیں جو احادیث آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں I am myself کے اقوال آپ کو بتایا جاتے ہیں اگر کوئی حوالہ آپ کو چاہیے ہو تو اس حوالے کے لیے بھی qa at voiceofislam.ca یا پھر www.voiceofislam.ca ویب سائٹ پر contact us میں جا کر ہم سے یہ حوالہ طلب کر سکتے ہیں گفتگو کا سلسلہ پروگرام میں جاری رکھیں گے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات بھی لیں گے آدھی صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور جہاں ہمارے پاس سوالات آئیں گے ہم رک جائیں گے سامین ایک صرف وضاحت ہلکی سے یہ ہے کہ بساوقات ہم کسی سوال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی گفتگو جاری ہوتی ہے جب آپ کال کرتے ہیں تو اس ذہن کے ساتھ کریں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی کال کو ہول بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کال ضرور کیجئے اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے جی حادث آہید جی وہ حضر مسیح مہد علیہ السلام کا فارسی ناتیہ کلام ہم پڑھ رہے تھے جی آخری شیر تھا چہیبت تھا بدادند این جوان را کہ نائد کسب میدان محمد اس جوان کو کس قدر روب دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں کوئی بھی مقابلے پر نہیں آتا تو حضر مسیح اسلام نے ہر ایک کو چیلنج کیا ہے اور ان کی کتابوں سے ہی ان کا رد کیا ہے اور قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھائے اس سے آپ نے دیگر عدیان کا کلیتاً رد کیا ہے پھر آپ فرماتے ہیں یہ تلوار ظاہری بھی ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری جنگوں کا سلسلہ تھا کیونکہ دشمن اسلام کو تلوار کے ذریعے مٹانا چاہتا تھا تو آپ نے اس کا دفاع کرتے ہوئے دشمنوں کو شکست دی اور اب دور تھا دلیل کا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضر مسیح مہد علیہ السلام کو آپ کے اس آج کے صادق کی طرح بھیجا جس کے سپرد یہ یہ دینہ و یقیم شریعہ تھا دین کو زندہ کرنا اور شریعت کے قیام کا منصوبہ تھا اس کے ذریعے حدیث صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں پہ روکیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ضرور اور وہ جو بھی بات ہم کریں اس سے اتفاق نہیں کرتے جو مرضی ہم کہہ دیں تو پوچھتے ہیں آج نائب تفاقی کس بات پر ہے تامین میرے ساتھ ٹیلی فر لائن پر موجود ہیں امین صاحب انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے امین صاحب خوش آمدید ریڈیو احمدیہ میں آپ آن ائر ہیں آپ کا سوال اچھا ابھی جو جو درشاب سے میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو اشار پڑے ساسی میں اور کے ساتھ ساتھ دلیل یہ دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یخببکم اللہ تو میرا سوال بھی ہے ان سے ترخواست بھی ہے اس کا ترجمہ ایک ہزار دفعہ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اگر قل ان کنتم تحبون اللہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فتبعونی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی زندگی پر چلو کنی پر بھی اس آیت میں ہزار دفعہ پڑھنے کے بعد بھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ نبوت ملے گی تو اب یہ لوگوں کو اس طرح کے ترجمے بتا کے کہ بھائی نبوت ملی ہے استباع کرنے سے تو یہ قرآن پاک کی کوئی آج سے آپ دلیل دیں گے تاکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ بینر اٹھانے والے نعرے مارنے والے اس دجال اور قضا سے بہتر ہے کہ جو جھتی نبوت کے دعوے کر کے اپنی اور دوہوں کی آغبت خراب کرتے ہیں تو یہ دو سوالیں میرے ان کے آپ جواب دیں بڑی مہربانی ہوگی بہت شکریہ شکریہ ہمیں سوال دیا ہے مکرم محمد امین صاحب نے جی میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کم از کم میں نے بھی میرا خیال ہے پانچ سات دفعہ دس دفعہ شاید ہو یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ اتباع رسول سے نبوت ملتی ہے اور یہ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی آیت ہے جس کو ہم نے بار بار پیش کی سورت النساء کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یوت اللہ ورسولہ جو اللہ ورسول کی اطاعت کرے فاولائکا ما اللہ زینہ آنا ماللہ علیہم وہ ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا مِنَا نَبِيِّنَا وَالصِّدِّقِينَا وَالشُہَدَائِ وَالصَّالِحِينَا کن لوگوں میں نبیوں میں صدیقوں میں شہیدوں میں صالحین میں وَحَسْنَا اُلَائِكَا رُفِيقَةَ اور یہ بہترین ساتھی ہیں تو یہ آیت آپ کو کیوں نظر نہیں آتی اطباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے اطاعت ہوگی تو اطباع ہوگی اطاعت اگر کوئی نہیں کرتا اور منافقت سے اطباع کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے آپ کے قوتِ قدسیہ سے نہ وہ اصلاح پاسکتا ہے نہ وہ گواہی دینے کے قابل رہتا ہے نہ وہ سچائی کے مقام پر پہنچتا ہے اور نبوت تو پھر بہت دور کی بات ہے تو یہ اطاعت ہے جو کامل اطاعت جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس کی اطاعت کروگے تو ہدایت پا جاؤگے اور سورہ فاتحہ میں ہم ایک دن میں درجنوں مرتبہ یہ پڑھتے ہیں اہدِ نصرات المستقیم سرات اللہ زینہ انم تالہیم اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اس راستے پر جو سیدھی راہ ہے اور یہ وہ راہ ہے ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تُو نے انعام کیا اور اس انعام کی تشریح آکے یہاں پہ آتی ہے اولائقام اللہ زینہ انم اللہ علیہ مر من النبیین و صدیقینا تو اگر آپ کو اس میں سے نبوت کا ملنا نظر نہیں آتا تو پھر آپ کی آنکھوں کا قصور ہے امین صاحب اتنی بات ہے صرف بات یہ ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعہ آپ کی اطاعت کے ذریعہ اگر انسان کو نبوت نہیں ملتی تو پھر صدیقیت بھی نہیں ملتی پھر شہادت بھی نہیں ملتی پھر صالحیت بھی نہیں ملتی تین ایک طرف اور ایک طرف نہیں کر سکتے آپ آپ نہیں کر سکتے یہ چار کی ایک پیکج ڈیل ہے جو اطاعت رسول سے بندی ہوئی ہے اب اگر آپ یہ بات کریں کہ ماں کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں اندر کے نہیں ہوتے ان میں سے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے منن نبیینہ کہہ کے بتایا ہے وہ نبیوں میں سے ہوں گے اس لئے ماں کے معنی خود اللہ تعالیٰ نے یہاں کیے ہیں اور لغت میں ہر جگہ موجود ہے جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا آدم کی اطاعت نہیں کی اس کے لئے ماں کا بھی لفظ ہے من کا بھی ہے یہ کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہوئی مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی حالت میں مریں کہ ہم نیک لوگوں میں میں سے ہوں یہ نہیں کہ ایک نیک آدمی مر جائے تو باقی بھی سارے مر جائیں یہ ایک ایسی دعا ہوئی بھلا تو ماں کے معنی عربی میں من کے بھی ہیں تو اگر آپ علم اور عرفان اور قرآن کریم کی حقیقتوں کو نہیں سمجھنا چاہتے اور صرف حضر مسیح مہد علیہ السلام کی مخالفت میں وہ راہیں اختیار کرنا چاہتے ہیں جس سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تاریکی نظر آتی ہے تو یہ آپ کا نصیب ہے اور آپ کریں مگر قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ وہ نبوت کا درجہ بھی ملے گا صدیقیت کا بھی ملے گا اور صالحیت کا بھی ملے گا اور شادت کا بھی ملے گا پھر ایک بات آپ یہ کر دیتے ہیں چونکہ یہ باتیں پہلے ہو چکے اس لیے نجامتا ہوں کہ یہ جی قیامت کے دن ہوگا بلکل تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں فیض کیا ہوا یہی میں کہتا ہوں نعرے مارتے ہیں عمل نہیں کرتے اگر عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راستہ بھی دکھائے گا اور آپ کو ان عناموں کا وارث بھی مناے گا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیار بھی کرتے ہیں حضرت مصر علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ میں تو ایک توجہ دلانے والا ہوں منادی کے طور پر آیا ہوں اور ان پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ آنے والا نبی ہے حدیث میں مسلم کی کتاب الفطن باب و صفت دجال و ماماہو میں جا کر دیکھے آنے والے کو چار دفعہ نبی اللہ قرار دیا ہے اور آپ مانتے ہیں باوجود اس کے نبوت نہیں ہوگی آپ کی جین میں آپ کی فطرت میں آپ کے خون میں آپ کے رگ و ریشے میں یہ بات داخل ہے کہ جو مسیح آئے گا وہ نبی ہوگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی ہو گیا اس لئے بجائے اس کے کہ بعد کی وہ بصیرت افروز تفسیر اور معنی کریں جو قرآن بھی دیتا ہے بعد کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے کئی دفعہ جس کے معنی علاوہ کے ہیں مخالف کے ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ نبی آئے گا انہوں ناظرن لیسا بینی و بینہوں نبیون میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں تو نبوت تو موجود ہے اور آنے والا جو ہے اس نے نبی ہونا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر افضالو حاضح لما اللہ یکونا نبیون تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اس کا مقام ہوگا جو نبوت کے مقام پر ہو کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام صدیقی تھا صدیقیت کو گواہ ٹھہرا کر اس کا ریفرنس لے کے کہ اگر صدیق آ سکتا ہے صدیقیت کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو اس کا مطلب اس سے اونچا درجہ بھی مل سکتا ہے نیچے بھی درجہ موجود ہے شہادت اور سالیت کے اور اوپر اور اوپر والا نبوت کا درجہ ہے تو یہ ایک سوال کہ میں نے آپ کا جواب دے دیا کہ قرآن کریم میں کٹیگوریکلی یہ بتایا ہے کہ جو اتباع کرے گا جو اتاعت کرے گا وہ یہ درجہ حاصل کر سکتا ہے جو نبوت کا ہے تو یہ آپ کا اپنا اب نصیب ہے کہ اتاعت والوں میں آتے ہیں یا کن میں جاتے ہیں چلیے یہ پوچھ لیتے ہیں ان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امین صاحب ایک دفعہ پھر امین صاحب آپ آن ائر ہیں اور آپ نے حادث صاحب کا جواب بھی سارا سنا ہے تو آپ کو میں آن ائر کر رہا ہوں آپ اس وقت آن ائر ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے امین صاحب جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے آنے کیا چودری صاحب مکرم چودری صاحب آپ کو اگر قرآن کا عقل فہم ہے تو یہ ومیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دس ہزار دفعہ بتا چکا ہوں یہ بات مسجد میں بیٹھے ہیں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے جب بھی دنیا میں ملاقات کرنی ہوتی ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں یا آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے جب انتقال ہو جائے گا ہمارا جی تو ہم آپ کی تو جنت وسیلہ ہے ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ سے ملاقات ہوگی روز آپ کا دیدار ہوگا نہیں ہوگا واللہ عالم اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالْرَسُونَ اور وہ جو کوئی اس میں مرد بھی آ گیا بچے بھی آ گئے بُڑے بھی آ گئے عورت بھی آ گئی حالانکہ مخنص بھی آ گیا کہ اگر وہ اطاعت کرتا ہے جنمیت میں جتنی اطاعت ہوگی نبیوں کا ساتھ ہوگا جتنی اطاعت ہوگی صدیقین کا ساتھ ہوگا کیونکہ سارے درجات پہ میں آپ کو دس ہزار دفع یہ بات کر چکا ہوں کہ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ اور وہ جو کوئی آپ کہتے ہیں کہ نبوت ملے گی زبرتستی کی نبوت کیوں دلوار ہے آپ آپ میری اس بات کا جواب دیں بہت شکریہ جزاک اللہ حمین صاحب دس ازار مرتبہ تو آپ نے مبالگہ رائی کر دی مرتبہ تو آپ نے کبھی سوال بھی نہیں کیے ٹھیک ہے کسرہ سے آپ کرتے ہیں اور کسرہ سے آپ نہیں سمجھتے جی آپ یہ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ جو مَنْ يُوتِ اللَّهَ وَرَسُولَ ہے اس کا اخر بھی زندگی سے تعلق ہو یا نہ ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے اس دنیا میں فیض بتا دے کہ اس سے کوئی صدیق بنا کے نہیں بنا وہ آخرت میں جا کے نہیں بنے گا آخرت میں جا کے کوئی شہادت کے مرتبے تک نہیں پہنچے گا صالحیت کے مرتبے تک نہیں پہنچے گا اور نبوت کے درجے تک بھی نہیں پہنچے گا اس دنیا میں ہی یہ سارے سمرات ہیں جو آن سلم کی قوتِ قدسیہ کے آپ آن سلم کی قوتِ قدسیہ کے سامنے بلاک کھڑا کر دیتے ہیں اس کو روک دیتے ہیں اور جتنا مرضی روکے ہیں وہ قوتِ قدسیہ ظاہر ہوتی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے لے کر اب تک وہ لوگ عطا کیے ہیں جو ان درجوں پر موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرماتے ہیں میں نے ریفرنس دیئے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانِ مبارک سے الفاظ ادا ہوئے ہیں یحسارو نبی اللہ و عیسیٰ و صاحبو یحبتو نبی اللہ عیسیٰ و صاحبو سمہ یرگابو نبی اللہ عیسیٰ و صاحبو وہ نبی اللہ ہے آنے والا تو اس دنیا میں اگر کوئی نبی آ جاتا ہے کوئی صدیق ہو جاتا ہے کوئی صالح ہو جاتا ہے کوئی شہید ہو جاتا ہے کوئی صالح ہو جاتا ہے تو یہ آئیت جھوٹی نہیں ہے یہ زیادہ سچائی ظاہر کرتی ہے قیامت میں تو یہی لوگ جائیں گے جو اس دنیا میں کمائیں گے اس دنیا میں اگر کسی نے یہ درجے نہیں کمائے تو اس کو جنت میں کس نے جانے دینا گناہگار تو آن سلم کے اردگرد کٹھے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے صحابہ نے ایک جذبات کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی شان نزول بھی یہ مطلب نہیں ہوتا شان نزول کے بھی حضرت شاہ علی اللہ مہدس دیلوی کی کتاب جو ہے کیا کہتے ہیں حجت البالگہ اس میں دیکھیں شان نزول کے معنی کیا ہیں وہ جب کوئی بات ہوتی تھی تو آیت کو اطلاق کرتے تھے ریفرنس دیتے تھے اطلاق وفی حاضہ نازلت اس بارے میں یہ نازل ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ سوال نہ کرتے تو آیت ہی نازل نہ ہوتی یہ کہاں کی منطق ہے تو وہ جو نزول کی آپ بات کرتے ہیں تفسیر دلے منصور میں یا اور تفسیروں نے لکھا ہے کہ یہ بات ہے کہ اس وقت یہ سوال ہوا تو یہ آیت نزلت فی قضا ہے نزلت فی حاضہی یہ اس طرح کے الفاظ صحابہ بولتے تھے لیکن اس کا مطلب ہر کس نہیں ہوتا کہ یہ سوال نہ ہوتا تو آیت نازل نہ ہوتی تو اصل بات کی طرف دوبارہ لوڑتے ہیں کہ ہم جو بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں امین صاحب وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ایسی اطاعت کرے جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہے آپ کی سنت کے مطابق ہے اگر آپ ایک حکم کو مانتے ہیں ایک بات کو مانتے ہیں دوسرے کو بڑی دیدہ دلیری سے رد کر دیتے ہیں تو اس سے خدا تعالیٰ آپ کو کہیں کبھی بھی وہ راستہ نہیں دکھا سکتا جو انمت علیہم کا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی وہ فیض جاب کرتی ہے تو اس لیے اس دنیا میں اگر یہ سمرات نہیں ملے انسان صالحیت کے مقام کو نہیں پہنچا مومنین جانی اور ایک گواہ کے مقام کو نہیں پہنچا جو اسلام کی صداقت کا مجسم گواہ ہوتا ہے اس مقام تک نہیں پہنچا اور صدیقیت کے مقام تک نہیں پہنچا اور پھر نبوت کے مقام تک نہیں پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی مجھے کوئی دلیل بتائیں پھوکے نارے رہ جاتے ہیں جو ہم ادر ادر سے سنتے ہیں ہر وقت عمل وہ ہے جس میں آپ مالی قربانی کریں آپ اپنے وقت کی قربانی کریں اپنے عمل کی قربانی کریں اپنے نفس پر ایک موت داخل کریں اللہ تعالیٰ فیض دکھاتا ہے یہ ابھی فارسی کے شعر میں یہی تھا کہ عملا انسان کو اترنا پڑتا ہے عشق رسول میں اور وہ سنت اور حدیث اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے اوپر وارد کرنا پڑتا ہے اور وہی اتباع اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہے اس کی وجہ سے یہ درجے ملتے ہیں لیکن اگر صرف قیامت والے دن ہوں گے تو چلے صحابہ کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں ہوں گے مگر بعد میں جو لوگ ہیں ان کی زمانت کیا ہے کہ وہ بغیر اس دنیا میں عمل کیے اور کوئی سالیت کا مقام نہیں کوئی نیکی ان کے پاس کوئی نہیں ہے کوئی ان کے پاس اسلام کی صداقت کی گواہی کوئی نہیں ہے اپنے وجود سے اپنے عمل سے صدیقیت اور نبوت کے درجے تو بہت بلاند ہیں تو ان کو جنت میں کس نے جانے دینا ہے تو اس لیے بات کو مان لیں کہ قرآن کریم کی قوت قدسیہ بھی زندہ ہے آج بھی یہ کتاب زندگی بخشتی ہے روحانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی انسان کو روحانی زندگی کی وہ طاقتیں عطا کرتی ہے جسے وہ عملن آگے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو آپ ہزار دفعہ بھی فتح بیونی والی آیت کو پڑھیں یا مائیوت اللہ کو پڑھیں اس سے باہر نہیں جا سکتے ورنہ آپ مجرم ہوں گے اس بات کے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو اس دنیا میں تعلیم لگا دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں کہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے تعلیم لگا دی ہے نبوت ختم کر دی وہ بھی پرانا لے کر آ رہے ہیں فیض ختم کر دی آن صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ختم کر دیا آپ اسی کوئی ڈھونڈے اور یہی آپ کا نصیب ہے کہ بے فیض اس کا انتظار کرتے کرتے آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے اور حضر مسیح السلام یہ بتا گئے ہیں کہ آج سے تیسری نسل تک کس کوئی نہیں دیکھے گا اور وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے پس سر کو پیٹو آسمان سے اب کوئی آتا نہیں ٹھیک ہے جی جی بلکہ ٹھیک ہے سامید پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت میرے ساتھ آج مہمان ہے مکرم و محترم پروفیسر حادی علی چودوی صاحب پروگرام میں آپ کے سوالات کا سلسلہ ہے اور آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 416-410-6522 416-410-6522 6522 416-410-6522 پر کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اور پروگرام ہمارا براہ راست جاری رہے گا آٹھ بجے شب تک پچاس منٹ کے قریب کا وقت آج کے پروگرام میں میرے پاس موجود ہے جب آپ کی آپ کال کریں تو تھوڑا سا وقت ضرور دیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو انتظار کی ذہمت بھی اٹھانا پڑے اور ایک دو منٹ کے انتظار کرنا پڑے آپ کی کال سے پہلے میرے ساتھ اس وقت کیمرٹ سے عبداللطیف صاحب ہیں چیٹ ہم سے آن لائن ہیں انہیں میں پروگرام میں آن لائن لیتا ہوں عبداللطیف صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ آنے ہیں شہدی صاحب نے بڑے دعوے سے کہا کہ گنے گار کیسے جنت میں جائے گا چاہے تو ابو جہل کو بخش دے آپ بول نہیں سکتے سمجھنا نمبر ایک نمبر ٹو قرآن مجید میں یہ بتائیے کوئی حدایت کمی رہ گئی تھی کیا کیا حدایت قرآن مجید کے اوپر پوری ہو گئی اب یہ صاحب جو آئے آپ کے نبی یہ کونسی حدایت نیا شو کر رہے ہیں سمجھنا نبوت کی اپنا قرآن مجید مکمل حدایت بن گئے انسان کے لئے وہی کا سلسلہ منتقے ہو گیا ہتم ہوئی بات سمجھنا اب یہ کونسی نئی منتقے لے کے نکلے ہیں کہ وہی کا نبوت پھر شروع ہو گیا وہی اللہ ان سے وہی کرنے لگا مجھ کے اس کا جواب دیجئے دونوں کا کہ کنہگار کیوں نہیں جنت میں جائے گا کہ آپ نے تھے کا لیا ہے کہ کنہگار کو نہیں بیجیں گے آپ وہاں تو آپ کی زبان بھی نہیں کھلے گی کھلے ہوگی آپ بھی صرف باندے ہوئے سمجھنا چلیے عبداللطیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ یعنی حدیث صاحب آٹ آف کانٹیکس تھوڑا سی چلے گئے لیکن چلیے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں عبداللطیف صاحب نے بڑا جذباتی ہو کر عبداللطیف صاحب ارض ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کے منظر ہے اور قرآن کریم میں اس کا اظہار ایک دفعہ نہیں بیسیوں دفعہ آیا ہے اور سارے گناہ بخشے جائیں گے سارے لوگ جائیں گے جتنے بھی گناہگار ہیں چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفتیں کیسے بھی تھے عبداللطیف صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ نصیم السبا تحرے کو بوا بہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم کے دروازوں کو صبح کی ہوا کھٹ کھٹاتی رہے گی یعنی کھلے ہوں گے اور وہ اندر کوئی بھی نہیں ہوگا یہ وہ ہے جو علاج کے بعد جائیں گے سزا بھگت کے بعد جائیں گے تو گناہ کی جو سزا ہے وہ بھی قرآن کریم نے بتائی ہوئی ہے کہ جو نیکی کا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس کو دے گا جو اس نے برائی کی ہوگی وہ ضرور وہ دیکھے گا تو اس لیے جو انصاف کا اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا اور حساب کتاب کا جو ہے مسئلہ وہ بہت تفصیل سے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قرآن کریم میں بھی ہے تو یہ جو جہنم جنت کا مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس بات سے میں آپ سے قلیتاً متفق ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جانے دے گا لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آلہ مدارج کی اب یہ آپ یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں کہیں بھی لکھا ہوا کسی جگہ ایک بات مجھے بتا دیں کہ ابو جہل بیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آلہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوگا ایک جگہ سے بھی بتا دیں فیرون جو حضرت موسیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوگا اپنی جہنم کی سزا بھگت کے تو یہ باتیں سوچنے والی ہیں اور جذباتی ہونے والی نہیں ہیں جزا سزا اور بخشش کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی ہیں جس میں آپ اور میں متفق ہوں اس میں کسی لیکن جو بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ یہ درجے دیتا ہے یہ کسی گناہگار کو نہیں ملتے یہ اطاعت اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے والا گناہگار ہوتا بھی نہیں ہے وہ یہ پاک مدارج لیتا ہے ورنہ میرا سوال یہ تھا اس پر بھی آپ سوچیں اتنا زیادہ جذباتی ہونے والی بات نہیں ہے سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ اس دنیا میں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے انسان کوئی اچھا درجہ حاصل نہیں کرتا صالحیت کا شہادت کا صدیقیت کا اور پھر نبوت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ایک اسیہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ طاقت کہاں ہے جو ایک گناہگار کو پاک کرتی ہے اس کا ثبوت کہاں سے دے گے یہی ہے اطاعت انتو تیوہ تحت دو سورة نور کی آیت نمبر پچپن ہے قلتیو لاحواتیو رسول پھر آگے جا کے فرمایا انتو تیوہ تحت دو اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے تو اس لئے دو مسئلوں کو آپس میں خلط ملط نہ کریں وہ اللہ کی بخشش کا مسئلہ بلکل اور ہے اور یہاں اعلیٰ مدارج کے ذکر ہو رہا ہے جو نبوت تک لے جاتے ہیں پھر آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ وہی بند ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہی بند ہے جھوٹے مولویوں نے جھوٹی روایات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جتنے بھی صحابہ تھے کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ یا ساری تقریباً وہاں موجود تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا ذکر بعض روایات میں غالباً موجود ہے بہرحال کسرہ سے موجود ہے ہر ایک پر وہی نازل ہوئی کے نہیں پڑھیں جا کے تاریخوں میں کہ جب آپ کی کہ غسل کا وقت آیا آپ کے جسد اتر کا تو سوال پیدا ہوا کہ کپڑے اتارنے ہیں یا کپڑے سمیت غسل دینا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ اچانک سب پر ایک ایسی حالت آرہ ہوئی کہ ان کے جو سار تھے جھکے اور تھوڑی جو تھی وہ سینے پر جا لگی جیسے بالکل آدمی سار نیچے پھینک لیتا ہے تو اس وقت آواز آئی کفنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سابہو یا غسلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیابہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کو اس حالت میں گسل دو کہ آپ کے کپڑے نہیں اتارنے یہ وہی کہاں سے آگئی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر عزت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے الہامات موجود ہیں وہی موجود ہے اور تین خلفاء کی اور صحابہ کی اور پھر اولیاء اللہ کی چلتی آئی ہے چلتی آئی ہے حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خلوت میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے فیض یاب کرتا ہے اور قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے معنی سمجھاتا ہے حضرت مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھ کے دیکھیں آن لائن بھی موجود ہیں کتاب میں چھپی ہوئی ہیں دارہ اسلامیات نے مکتوبات امام ربانی چھپی مبدع و معاد علاقہ بھی ہے اس میں آپ نے کئی دفعہ لکھا ہے یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ نے الہامن بتائی ہے ٹھیک ہے نا تو وہی بند نہیں ہے اور اس حدیث میں جو میں نے جس کا حوالہ دیا جس میں آنے والے وجود کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ قرار دیا ہے اس میں از اوہ اللہ ہو الہی ایسی اس آنے والے ایسی کو اللہ وہی کرے گا آپ ساری عمر زور لگا لیں اللہ تعالیٰ کا کلام بند نہیں کر سکتے کس طرح بند کر سکتے ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ بول لینا جھوٹے مولویوں اور جھوٹی روایات پر یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں سچائی نہیں ہے عملاً وہی نازل ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے حضر مسیح مہود علیہ السلام کو تو آپ نہیں مانتے اور اس نام آنے کی وجہ سے دیگر سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا حضر مسیح مہود علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا آپ کے ساتھیوں سے کرتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نام آنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے قطع تعلق کر لیا پہلے یہود کے ربائی اور احبار ہوتے تھے اللہ ہم کلام ہوتا تھا ان میں رسول بھی پیدا ہوئے بہت کسرت سے وہ ہم کلام ہی ہوتے تھے خدا سے مگر حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے کلام کی نعمت چھین لی اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت چھین لی یہی اب ہوا ہے اور یہ حضر مسیح مہود علیہ السلام تو اسلام کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے آپ کے زمانے میں آپ کی زندگی میں حضرت مولی عبداللہ غزنوی تھے جو آپ کے معموریت سے پہلے وفات پا چکے تھے ان کے الہامات درج ہیں خواجہ میر درد کے الہامات درج ہیں حضر مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ کے الہامات درج ہیں اگر آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھیں آل اسلام ٹرو اسلام ڈاٹ سی اے اس میں یہ سارے حوالے دیئے ہوئے ہیں کتابوں کے اکس بھی دیئے ہوئے ہیں تو جس بات کی اللہ تعالیٰ فیلی شہادت سے آپ کو تلقین کرتا ہے بار بار اس کے مناظر دکھاتا ہے اسے آپ انکار کر سکتے ہیں سوائے جھوٹوں کے وہ مولوی جنہوں نے اس راہ پر چلایا ہے کہ وہی نہیں ہو سکتی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور تیسرا دعویٰ تھا کہ مسیح مہد علیہ السلام نے کون سی ہدایت دی کون سا انہوں نے آکے کام کیا یہ سوال آپ کا ہم سے نہیں ہو سکتا ہمارا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے جس عیسیٰ علیہ السلام کو اتارنا ہے جو وفات پا چکے ہیں قرآن کریم منعدی کر چکا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں آپ نے ان کو اتارنا ہے وہ کس لیے آئیں گے یہ بتائیں تو جو کام انہوں نے کرنے تھے وہ اس مسیح مہد علیہ السلام نے کیے ہیں جو نبیوں کی طرز پر قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بتائی پیشگوئیوں کے مطابق ان نشانات کے مطابق اور اسی طریق پر جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو نازل کرتا ہے مبوس کرتا ہے آپ مبوس ہوئے ہیں اور آپ نے وہی کام کرنا تھا جو آپ کے سپورت تھا اور ایک میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں قرآن کریم میں تین دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنا رسول حق اور دین سچائی کے ساتھ اور دین حق پر بھیجا ہے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا دین دیگر دیان پر غالب آئے امام فخر الدین رازی یہ صورت توبہ میں ہے صورت فتح میں ہے اور صورت صاف میں ہے تین جگہ پہ ہے تو حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ ذالکہ اندہ نزول عیسی کہ یہ عیسی کے نزول کے وقت ہوگا اور اسی میں انہوں نے حوالہ دیا ہے وقال السدی اور امام سدی نے کہا اندہ ظہور المہدی یہ مہدی کے وقت پھر روح المعانی پھر شیعوں کی بہار الانوار تفسیر قادری اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں سب نے یہ لکھا ہے کہ اس آنے والے نے دین اسلام کو غلبہ عطا کرنا ہے اور آج تاریخ تاریخ عالم اس بات کی شاہد ہے عبداللطیف صاحب کہ مسیح معود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جس کو اللہ تعالی نے مسیح اور مہدی بنایا انہوں نے دیگر ادیان پر اسلام کو غالب کر کے دکھایا ہے تیرمی صدی میں جا کر ہندوستان میں مذاہب کا دنگل دیکھیں اور اس میں مسلمانوں کی قسم پورسی دیکھیں مسلمانوں کی شکست دیکھیں اسلام پر مرسیے پڑیں ان میں سے کس نے نجات دی اس شخص نے مولانا عبول کلام ازاد کا تفسر اپڑے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہے انہوں نے اس شکست جو حضرت مسیح اسلام نے دیگر ادیان پر اسلام کو غالب کر کے دکھایا ہے اس کا انہوں نے نظارہ پیش کیا آرچ بشیپ آف گلاسٹر نے پادریوں کی پوری کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا سرجان ایلی کوٹس کا نام تھا یہ تاریخ میں تحریر ہے اور موجود ہے اس نے کہا آج جو انڈیا میں اسلام ظاہر ہوئے اس نے ہمیں انگلستان تک شکست دے دی ہے پادری لحفرائے بڑی جمعیت لے کر گیا تھا نور محمد چشتی نے جو قرآن کریم موجز نما اس کا نام رکھا کلام موجز نما اس کے دباچے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ بڑی جماعت لے کر آیا پادریوں کی بھی اور بریٹش حکومت سے مالی امداد کی بھی پوری وعدہ لے کر آیا مگر یہاں آ کر مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو شکست فاج دی اور وہ ہم بھاگنے سے مجبور ہوا تو آپ کہتے ہیں کیا کام کرنا ہے سوال ہمارا آپ پر ہے جو کام اس کا کریں وہ آنے والے مسیح جس کا آپ انتظار کرتے ہیں وہ ہی کام مسیح مہد علیہ السلام نے آر ریڈی کر کے دکھایا ہے اس وقت دو سو دس ممالک اور ریاستوں سے زیادہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی آزانے اور درود اور سارا کچھ بولا جاتا ہے جماعت احمدیہ وہاں قائم ہو چکی ہے قرآن کریم کے ترجمے ستر سے زیادہ زبانوں میں ہو چکے جو بڑی قوموں کی زبانیں دنیا کی ساری زبانوں میں وہ پڑی جاتی سارے ملکوں میں تو یہ کس نے کیا ہے یہ اس مسیح نے کیا ہے اور اس کی قائم کردہ خلافت کے ذریعے یہ سارے کام ہوئے ہیں اور ابھی کچھ اور کام ہونے ہیں مگر یہ وہ کام ہے جو لیوزہ راوالدین کلہی مسیح مہد کے آنے کی وجہ سے ہے تو یہ مقام اور یہ مرتبے رسول اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ سے ملتے ہیں اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی دراصل محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگ ایک جہاد کے لیے نکلے ہوئے دنیا میں کہاں سے اٹھے اور کہاں دور دور کے ملکوں میں جزائر میں جا کر تھوڑی تھوڑی عبادیاں ہیں وہ بھی احمدیت میں داخل ہو رہی ہیں وہاں مسجدیں بن رہی ہیں وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں بلاند ہو گئیں پندرہ سو سال میں مسلمانوں کو یہ تفیق نہیں ملی یہ کام کرنے تھے مسیح مہود نے کہ دنیا کی قوموں کو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرے تلے لانا تھا ٹھیک ہے جی بالکل حادث صاحب یہ وہی والی بات ہے کہ فیلی شہادت آپ نے پیش کر دی جی فیلی شہادت ہے سامنج پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میرے ساتھ مکرم و محترم حادی علی چودری صاحب آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں پروگرام میں 35 منٹ کے قریب وقت براہ راستہ آپ کے خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں امین صاحب کافی دیڑ سے انتظار کر رہے ہیں انہیں ایک دفعہ پھر آن ائر لیتے ہیں امین صاحب آپ آپ آن ائر ہیں اس وقت اور آپ کو ریڈیو احمدیہ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور آپ کا سوال بہت شکریہ لینے کا لیکن ٹھوڑا مجھے ٹائم دیجی ہے چوڑی چوڑی صاحب نے مکرم تو اس وقت نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کہتے ہیں آنے والے مسیح نے ہر وہ کام کر دیا جو محاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کریں گے تو قرآن پاک کی آیت ایک پرسن عیسائیت بھی مرزا غلامات قادیانی پر ایمان نہیں لائی اور یہاں اللہ کہتا ہے کہ پوری عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی گی دوسرا ایک بھی یہودی میری بات کو اس والی بات کو غور سے سننا کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ہوں گے یہودیت مٹ چکی ہوگی اس کے بعد کا میں نہیں گارنٹی لے سکتا کیونکہ قیامت یہود نصارہ پر آئے گی کیونکہ وہ دین سے پھر جائیں گے دوسرا میرا سوال اطاعت الگ چیز ہے اطاعت الگ چیز ہے ہدایت الگ چیز ہے اس کو آپ نبوت سے مت ملاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ان سے زیادہ ہدایت کن کے پاس ہوگی کہ جو خود نواز کی حالت میں کھڑے ہوکے کہتے ہیں اہدینت صراط المستقین ہدایت یافتہ شخص اور پیچھے صحابہ کرام کی جماعت کھڑیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو آواز آئی وہ کشف کشف کھیلاتا ہے اللہ اپنے ولیوں پر صحابہ پر کشف کرتا تھا کشف الگ چیز ہے وہی الگ چیز ہے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ ہر چیز کو ملا رہے ہیں اور ایک آخری حدیث سناتوں کہ سچا اور امانتدار تاجر قیامت والے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا جب عمل صدیقوں والا کرو گے صالحین والا ہر کوئی شخص صالحین نہیں ہے اس دنیا میں ہر شخص صدیق نہیں ہے اس دنیا میں ہر شخص شہید نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات ان باتوں کو کرنے پر رکھے ہیں جس پر یہ عمل پیرا ہوگا اب میری باری ہے سارے میرے باتوں کا جواب دیں ایک بھی بات کو ضائع مت کرنا ساری باتیں دھیان سے سنی آپ نے بہت مہروانی آتی ہے چلی بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کا بہت سارے باتیں انہوں نے کرتی ہیں حادث صاحب جی کوئی نہیں ہم بھی بہت ساری باتوں کے جواب دینے کے لیے ٹھیک جی کہاں سے شروع کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح عمود علیہ السلام نے وہ کچھ کر دی جو مسیح نہیں کریں گے یہ تو ہم نے بات نہیں کریں ہم نے نہیں کی جو آنے والا ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ نہیں ہے جس جو فوت ہو چکا ہے بنی اسرائیل میں آنے والے مسیح عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکے ہیں اس لیے وہ تو نہیں آئیں گے اور جس نے آنا ہے اس نے وہ آیا اور اس نے یہ سلسلہ شروع کیا بہت سارے کام وہ کر گیا اور باقی اس کی خلافت آگے ان کاموں کو بڑھا رہی ہے بنیادی تعلیم پر بنیادی طور پر دلائل اور ہر قسم کے براہین وہ مہیا کر گیا ہے تو دیگر عدیان پر جو غلبہ تھا اس پہ میں نے جو خدا کی فعلی شہادت پیش کی ہے اس کے تاریخی ثبوت موجود ہیں ہر حوالہ موجود ہے ہر قسم کی اقرار موجود ہے دنیا کے کہ جماعت احمدیہ عیسائیوں کو شکست دے چکی ہے تو یہ ایک بات ہوگی پھر آپ کہتے ہیں ایک پرسنٹ بھی نہیں آپ کو کیسے پتا ہے ایک پرسنٹ بھی نہیں یہ سارا گھانا میں بہت بڑی جماعت نیجیریا برکینہ فاسو ایوری کوسٹ بینین اور اسی طرح سیرہ لیون گیمبیا وغیرہ ان میں جس کسرت سے لوگ ہیں اور پھر دور دراز علاقوں میں یہ یورپ دیکھ لیں ایشیا دیکھ لیں آسٹریلیا دیکھ لیں ایفریقہ کے ممالک کسرت سے اور یہ جو کریبین ملک ہیں ساؤتھ امریکہ سینٹرل امریکہ میں یہ اللہ کے فضل سے مقامی لوگوں کی جو عیسائیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہیں جماعت احمدیہ کے ذریعہ سے کسرت سے موجود ہیں وہاں مقامی لوگ ہی مسجدیں مسجدیں بنا رہے ہیں اور یہ سارے کام ہو چکے ہیں آپ اپنے خیالات میں گم رہیں کہ یہ ایسے ہی ہے اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ قرآن کریم کی اس منظر کو پیش کرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیکھتے نہیں کہ کس طرح اسلام غالب آتا جاتا ہے اور ان کی زمینیں کم کرتا چلا جاتا ہے جس طرح دریا کناروں کو جھاڑتا ہے اس طرح جماعت احمدیہ ان کی زمینوں کو کھاتے چلی جا رہی ہے اور یہ انشاءاللہ جلد ابھی سوہ سو سال ہوا ہے ایک سو داس سال یا کتنے ہوئے ہیں سوہ سو سال اس میں جماعت احمدیہ اس ساتھ تک پہنچ چکی ہے کہ دنیا کے اکثر حصے میں مشن قائم کر چکی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدا کی توحید کو قائم کر رہی ہے تو یہ تو مسیح مہود کا کام تھا جو آپ کہتے ہیں کہ پوری عیسائیت اس میں آ جائے گی پوری عیسائیت کا قرآن کریم میں کسی جگہ ذکر نہیں آپ کہتے ہیں اس کو ذرا سامنے رکھیں ان دو آیات کے جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدْعَوَةَ وَالْبَغْزَا اِلَا يَوْمِ الْقِیَامَةِ یہود و نصارہ میں ہم نے قیامت تک بغض و عدعوت ڈالی ہے یعنی قیامت تک یہ دونوں لوگ موجود رہیں گے ان کی جماعتیں موجود رہیں گی اور اسی طرح وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدْعَوَةَ وَالْبَغْزَا ہم نے معنی وہی ہے کہ ان میں گہری ہم نے دشمنی ڈالی ہوئی ہے تو ان کا قیامت تک رہنا قرآن کریم خود بیان فرمارا ہے اس لئے امی نحلل کتاب اللہ لیومننہ بہی کا معنی اور ہے اس میں ہے مسیح کی جو سلیبی موت ہے اس پر یہ کوئی بھی عیسائی ایسا نہیں جو ایمان نہ لاتا ہو اور کوئی بھی یہودی نہیں جو ایمان نہ لاتا ہو بہی کی ضمیر اس موت کی طرف جاتی ہے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ سلیب پر چڑھ کر وہاں اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا اس پر ان کا اٹونمنٹ اور کفارے کا عقیدہ پورا بنیاد رکھتا ہے اور یہود حضرت عیسیٰ کو سلیب پر چڑھا کر اس دلیل پر قائم ہوگے کہ جو کاٹ پہ مارا جائے وہ لانتی ہے تو یہ دونوں ٹوٹل اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اگر دوسرا مانا لے قبلہ موتہ ہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے جو فرقے ہیں ان کے گروہ ہیں ان میں نمائندگی کے طور پر سارے لوگ شامل ہو جائیں گے اس کی مثال اسی طرح یہ ہے جس طرح مثلاً یہ جو کھیلے ہوتی ہیں اس میں کینیڈا شامل ہوتا ہے کیا کینیڈا کا ہر شخص اس میں جاتا ہے ایک ٹیم جاتی ہے آٹھ دس کی دو کی بعض وقت ایک ہی مثلاً تراکی میں ایک ہے تو وہ جب جیتے ہیں تو کہتے ہیں کینیڈا جیتا ہے تو اس طرح یہ ایک تصویری شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لیکن یہ حتمی بات ہے کہ قیامت تک ان دونوں کا وجود قرآن کریم واضح طور پر بزاتا ہے اور ایک دوسرے سے بغض و عداوت کے ذریعہ بتاتا ہے کہ اس پر بنیاد رکھتے ہوئے بھی یہ قائم رہیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی ذکر فرمایا ہے عدیث میں بھی ہے کہ اس وان میں ستر ہزار یہودی رہیں گے قیامت تک تو بھارہل یہ جو آپ مانے کرتے ہیں وہ درست اس لیے نہیں ہیں کہ یہ دو آیتیں کھڑی ہیں آپ کے سامنے روک مان کر کہ ہر عیسائی اور ہر یہودی مسیح پر ایمان نہیں لائے گا دوبارہ آمد پر قیامت سے پہلے وہ لڑیں گے اور قیامت تک وہ موجود رہیں گے آگے کیا تھا سوال ان کا ایک انہوں نے بات کی تھی عطاعت ہدایت والی ہاں ہاں کہتے ہیں عطاعت الگ ہے اور ہدایت الگ ہے اس کو نبوت سے نام لائیں امین صاحب کوئی خدا کا خوف کریں کبھی خدا کی بات کی طرف بھی آ جا کریں گوھر سن لیں یہ کس نے ملائی ہے خدا تعالی نے ملائی ہے جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے اس کو یہ ہدایت کے یہ بلند مقام ملیں گے اور یہ ہدایت اہد نصرات المستقیم کے آگے کیا ہے انہمتہ علیہیم ہدایت اطاعت کے ذریعہ ملتی ہے اس کو کیسے علاق کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے دو الگ کمپوننٹ ہے مگر دونوں ایک دوسرے سے لازم و مظلوم ہے ایک نتیجہ ہے ایک عمل ہے اطاعت عمل ہے ادایت اس کا نتیجہ ہے اتباع عمل ہے ہدایت اس کا نتیجہ ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ان تتیوہو تحت دو میری تعلیم تو ہدایت دیتی ہے میرا قرآن کریم تو ہدایت دیتا ہے مگر رسول کی بھی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن کریم میں آتا ہے کہ تو سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے تو ہدایت نتیجہ ہے آپ الگ نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امتحان دے اور نتیجہ نہ نکلے یا فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے تو یہاں جو اطاعت کرے گا جس دل سے کرے گا جس جذب شوق سے کرے گا اتنی اس کو ہدایت ملے گی اور ہدایت کے وہ عالی درجہ ملیں گے جو نبوت سے ملتے ہیں اور یہ خدا تعالی نے بیان کیے ہیں اس کو آپ کو ماننا چاہیے پھر آپ کہتے ہیں کشف کے ذریعہ مجھے کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں یہ ہو کہ وہ کشف ہوگا ان کو ایک حدیث بتا دیں کشف کا لفظ بتا دیں کسی روایت میں کہ آئندہ وہی باندھا ہے اور کشف ہوگا قیامت تک ڈھون لیں امین صاحب اس لئے وہ دعوے اسلام کی طرح منصوب نہ کریں جو آپ کی اختران ہیں آپ کی بدتیں ہیں آپ تراشتے ہیں مخالفت کی راہ سے جتنا آپ اس طرح مخالفت کریں گے اتنا ہدایت سے دور ہوتے چلے جائیں گے جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور آ کر خموش بیٹھ جاتے ہیں کشف میں کہاں ہے یہاں ذکر وہاں آتا ہے اللہ تخاف و اللہ تحضن وہ بولتے ہیں فرشتوں کا بولنا وہی ہے فرشتوں کا بولنا الہام ہے الہام اور وہی دونوں متوادل لفظ ہیں مترادف ہیں اس آیت سے باہر نکل کر دکھا دیں کہ ایک خدا تعالی نہیں بولتا اس کے فرشتے آ کر کلام نازل نہیں کرتے اور جب خدا تعالی کی فعلی شہادت موجود ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب آواز آتی ہے تو وہ کشف نہیں ہے وہاں وہی کے الفاظ موجود ہیں روایت میں جاکے ابن سعد میں یہ جاکے دیکھیں تاریخ ابن سعد اور دیگر تفاصیر میں تاریخوں میں وہاں آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وسال کے بعد تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہے وہاں یہ روایتیں در جائیں اور وہاں وہی کا لفظ ہے اللہ تعالی نے وہی کی نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب حجج القرامہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ لا وحی عبادی بے اصل ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اب تک مولی عبداللہ غزنوی تک اللہ تعالی وحی کرتا ہے ان کی کتاب ان کے بیٹوں نے عبداللہ حد غزنوی عبدالجبار غزنوی نے شائع کی ہے اس بات الالحام والبیع تو اس میں وہ ساری باتیں ہیں قرآن کریم کی آیات میں خواجہ میر درد کے الامات درجہ ہیں تو یہ وہی ہے اللہ تعالی نے الہاماً حضرت مجددل افسانی رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے الہاماً مجھے بتائی ہے اور کسی اور کو یہ بات نہیں بتائی اس طرح وہ اپنے لکھتے ہیں الامات بلکل صحیح ہے پھر وہ ایک حدیث کی کوئی کوئی کیا تھا تاجر جو ہوگا تو اس میں اس کا اس سے تعلق کیا ہے جو نیکی کا کام کرے گا وہ صالح ہوگا وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ذریعے یہ درجہ پائے گا سچا امانتدار تاجر جو ہے بڑا مجاہدہ کرتا ہے جو فرار نہیں کرتا وہ جھوڑ نہیں بولتا جس طرح کا سودہ وہ ایسا بھیجتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے وہ یہ کام کر رہا ہے اس کا درجہ آن صلی اللہ نے بتایا ہے تو اس میں نبوت کی نفی کیسے ہوگئی ایک تاجر بھی نبوت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا یہ سوال ہے کہ کیا ایک سچا تاجر نبوت کے امان پر نہیں پہنچتا آپ اس تاجر کی حدیث لاکر نبوت کی نفی کیسے کر سکتے اگر کریں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی نفی ہوگی آپ نکل نہیں سکتے اس آیت کے دائرے سے اس کو ماننا پڑے گا یا ویسے انکار کر دیں اور آپ وہ کرتے ہیں شرح صدر سے کرتے ہیں جزاکم اللہ بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے حدیث اب سامین پروگرام جاری ہے پروگرام میں بیس منٹ سے کچھ زائد کا وقت ہے براہ راست پروگرام کے لیے آج پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزمان ہوں صفی راجپوت میرے ساتھ سٹوڈیوز میں مہمان ہے مکرم و محترم پروفیسر حدی علی چودری صاحب اور آپ کے سوالات کی خندہ پیشانی سے جواب دے رہے ہیں یہ پروگرام ہم ہر اتوار کی شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں براہ راست پروگرام جو کہ آٹھ بجے شب تک جاری رہتا ہے آپ اس کو ریڈیو ہمسفر کے توسط سے مانٹریال اور جی ٹی اے میں تو براہ راست سن ہی رہے ہیں لیکن وائس آف اسلام سی اے یا وائس آف اسلام کینیڈا کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر یہ براہ راست پروگرام سنا جا رہا ہے اور اسی پروگرام کی ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہماری ویب سائٹ کے ذریعے www.voice آف اسلام ڈاٹ سی اے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ یہ پروگرام بھی براہ راست سن سکتے ہیں آج سے پہلے کے تمام پروگرام کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور اسی ویب سائٹ www.voice آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے آپ اپنی رائے تفسرے ہم تک پہنچا بھی سکتے ہیں اور اگر کوئی حوالہ جو ہم پیش کرتے ہیں آپ کو چاہیے ہو تو اصل حوالے بھی آپ طلب کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو دستیاب کریں گے پروگرام جاری ہے اور امین صاحب غالباً کچھ اور سوال شہد لے کر آئے یا جواب لے کر آئے اللہ کرے ان سے پوچھتے ہیں امین صاحب آپ ایک دفعہ پھر آن ایئر ہیں ریڈی احمدیہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو بھی آپ کو بھی ایک دفعہ خوش آمدید اب چوگر عادی علی صاحب اپنی خود بات سنیں کہ آپ نے دورانے گفتگو کہا کہ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر یا جو قیامت سے پہلے ہے کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ ایک پرسن تک عیسائی ایمان لائیں گے اور قرآن کہتا ہے کہ تمام عیسائیت ایمان لے کے آئے گی تو قرآن سچا ہے پھر آپ کہتے ہیں اس آیت سے باہر نہیں نکل سکتے تو جس کسی نے مانا کہ اللہ اس کا رب ہے اور مرتے دم تک قائم رہا تو موت کے وقت فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور اس کو خوش خبری سناتے ہیں کہ دنیا کا غم مت کرو اور آخرت کا آخرت آخرت کا بھی خوف مت کرو اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں کہیں اس سے بھی یہ وہی نازل ہونے کی شہادت نہیں ہے اس لیے اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ترجمہ کر کے لوگوں کو اپنی منگھڑت ترجمہ کر کے بتاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پڑھو نو قرآن کیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَوهُ اگر معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام مفاد پا چکے ہوتے ہیں تو یہودیت تو سکی ہو جاتی یہودیت سکی ہو جاتی یہودی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بعد میں ہی معاذ اللہ کہہ دیا کہ عیسیٰ وفات پا گیا ہے قرآن تو نفی کرتا ہے ہزار دفعہ آپ پڑھو کہ یہ یہودی بار بار کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کے الفاظ میں چھپی بھی یہودیت صاف ظاہر ہوتی ہے کہ آپ یہودیت کو مان کے کیوں کہتے ہیں کہ یہودی کہتا ہے معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فلا فلا موت مر گیا قرآن میں نہ کرتا ہے تو آپ کی باتوں میں دو باتیں کیوں ہیں یہ بات میں بڑی مہربانی ہو گئی آپ کی ان باتوں کا جواب ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اب بہت مجھے تو سمجھ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے آرام سے سب سے سنتے رہے حدیث صاحب میں بیچ میں بہت دفعہ میں نے اپنے آپ کو ضبط کیا ہے کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ سوائے ایک بات کہ ان اللہ زینہ کالو رب ان اللہ ان کے موت کے وقت اس میں تو میرا سوال سیدھا ہے یہاں اس آیت میں موت کا لفظ کیا ہے ان اللہ زینہ کالو رب ان اللہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مومن پر کسی شخص پر فرشتہ نازل نہیں ہو سکتا اور یہ جو صحابہ سے لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر اب تک مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ یا خواجہ میردرد یا حضرت شاہ ولی علم محدث دہلوی ان تک وہ سارے جھوٹ بولتے رہے ہیں اور امین صاحب سچے ہیں یہ زندوں پر وہی نازل ہوئی ہے امین صاحب خدا کا خوف کریں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے یہاں کہاں لکھا ہے کہ موت تک وہ قائم رہتے ہیں جن کو استقامت ملتی ہے اس دنیا میں ملتی ہے اور دنیا میں فرشتے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں ان سے اور اس کی واقعاتی شہادت اس کی خدا کی فعلی شہادت اس کے کلام کا نزول جو ہے وہ ثابت ہے اسلامی لٹریچر سے یہ تو مسیح مہود علیہ السلام کو نہ مان کر چونکہ منکروں سے جنہوں نے آپ کا انکار کیا ان سے خدا نے دروازہ بند کیا ہے تو لہٰذا سارا دین اسلام جھوٹا ہو گیا آنسان صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت کسیہ بند ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی رک گئے آپ سے رکے ہیں مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ کئی دفعہ ہوا ہے میں نے ارز کی تھی کہ حضرت عیسیٰ کے انکار کرنے والوں سے اللہ نے دروازہ بند کر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں سے سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خلوت میں آ کر اللہ تعالی ہمیں ان کے معنی سمجھاتا ہے کلام تو آپ کیسے کہتے ہیں حضرت مہین نے ابن عربی کے آپ نے اتنے حوالے اس چینل پر بتائیں تو یہ جو الہامات ہیں یہ اور وہی جو ہے خدا کی مومنوں میں بکھری ہوئی ہے اور ہر چگہ اس کا انتشار ہے اس رحمت کا آپ صرف موت پہ لے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور قرآن کریم کی تاثیر روحانی کے آگے تعلی لگا دیتے ہیں یہ آپ کا نصیب ہے ہمارے پاس ایسے سارے شواہد موجود ہیں جہاں اللہ تعالی آج بھی مومنوں سے کلام کرتا ہے وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کے لیے اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار اور یہ ایک آیت سے نہیں کئی آیتوں سے ہے تفصیل میں میں نہیں جاتا مگر اس آیت میں آپ نے موت کا لفظ داخل کر کے ایک تحریف کی ہے معنوی اس میں موت کا لفظ نہیں یہ زندگی کی بات ہے اللہ تخافو ولا تازہ لو موت کے بعد کیا خوف ہوگا موت میں تو عذاب یا جزا ہے یا جزا ہے یا سزا ہے وہاں تو فیصلہ ہو گیا ختم ہو گیا نہ کوئی توبہ قبول ہوگی نہ اس کا موقع ہوگا اس میں کیا ہونا ہے اس میں تو جو ہوگا وہ ملے گا اس میں فرشتے اگر نازل ہوں تو مردوں میں نازل ہونے کے فرشتوں کا ضرورت کیا ہے یہاں رب ان اللہ اس میں استقامت دکھاتے ہیں جس طرح جماعت احمدیہ دکھاتی ہے کتنی شہادتیں کی ہیں کس طرح مسجدوں میں جا کر جمعہ والے دن گولیاں چلائی گئی ہیں کبریں اکھاڑی گئی ہیں کس طرح ظلم و تشدد کیا جاتا ہے تو یہ استقامت ہے جو جماعت احمدیہ سے ظاہر ہوتی ہے اور اللہ کلام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نظارے بھی دکھاتا ہے اور بول کے بتاتا ہے کہ ثابت قدم رو تو یہ موت کے بعد ہو یا نہ ہو اس زندگی میں قرآن کریم کی تاثیر روحانی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ سے یہ فیض جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اور آنے والے مسیح کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا از اوہ اللہ علیہ وسلم اللہ اس پر وحی کرے گا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو باقی آپ نے یہ جو کہا ایک پرسنٹ بھی یہ پتہ نہیں آپ نے ہی بات کی تھی میری طرح منصوب کر دی یہ تو آپ نے کہا تھا ایک پرسنٹ بھی داخل نہیں ہوا اسلام میں یہ جماعت حمدیہ خزریہ داخل ہوئے ہیں الحمدللہ یہ ہر ملک میں بھی ہیں یورپ امریکہ کے اور افریقہ میں تو کس رسے ہیں فوج دار فوج ہے یہ حدیث صاحب اسی پروگرام میں کوئی دس سال پہلے کی بات ہے ہمیں تانیت دیتے تھے کہ کوئی اردو بولنے والے علاقے دکھاؤ سارے پنجابیوں اردو بولنے والے آئے تو پھر کہنے لگے کبھی کوئی عرب مسلمان ہوا تو دکھاؤ عرب آنے شروع ہو گئے تو مطبع یہ ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی اور اس چیز میں ہی رہتے ہیں جس کی ایک اپنی خیالی دنیا میں اچھا ایک سوال ہے ان کے ذہن میں یہ ایک جملہ کہہ گئے کہ فرشتے بات کریں گے لیکن وہ وہی نہیں ہوگی ان کا وہی کا کیا کانسپٹ ہے ان کے ذہن میں ہے ہی کوئی نہیں نہیں ہے نہیں کیونکہ قرآن کریم سے دیکھیں لوگت میں دیکھیں کسی جگہ دیکھیں وہی اور الہام متبادل ہے ٹھیک ہے دیکھیں وہی کے معنی ہے الاشارہ تو سریعت ایک تیز اشارہ یہ اس کے معنی ہے اور الہام کے معنی ہے کسی بات کا اترنا اور دل میں ڈالنا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے میں نے حجت البالگہ کی مسائل دیتے اس میں نفس فر روئے نفس فے سے کے ساتھ ہے سین نہیں ہے کہ دل میں کوئی ایک خیال گر جاتا ہے یہ الہام ہے اس الہام اور وحی کی جو ہے ہم اس کو کلام کہتے ہیں کلام الہی اب قرآن کریم کلام الہی ہے اور کلام الہی جو ہے یہ سارا الہام ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا وحی ہوا یہ دونوں لفظ آتے ہیں تو یہ دونوں مترادف ہیں اور متبادل ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اللہ کلام کس طرح کرتا ہے سورہ شورہ کی آیت ہے مَا قَانَا لِبَشَرِنْ اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا یعنی ایک دم لپک آتی ہے برین ویو کہلیں یا ایک اللہ تعالیٰ دال دیتا ہے دل میں خیال میں تو إِلَّا وَحِيًا عَوْمِ وَرَائِ حِجَاق یا پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے ہو جو ارسول اللہ رسول اللہ یا پھر اپنا بندہ بھیجتا ہے یہ وہی ہیں تَتَنَزَّ الْأَلَا تو وہ آ کر کلام کرتے ہیں تو یہ تین طریقے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ وحی ہے اور یہ الہم ان کا کانسپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے جس طرح قرآن کریم کے وحی ہے اس طرح نہیں نازل ہو جاتی وہ تو نہیں ہوگا قرآن کریم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا اور بات آپ تک کیا لیکن قرآن کریم تو مکمل ہو چکا اس لیے اس کانسپٹ کو لے کر چونکہ خود بھی فیض ہو گئے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے ایک فینامنا ہے کہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندہ کو اس کے پیغمبر کو اس کے رسول کو جب کوئی رد کرتا ہے اس کے نبی کو تو اللہ تعالیٰ اس سے دروازے بند کرتا ہے اپنے کلام کے کیوں کرے مخالف سے وہ کلام کیوں کرے اس کے لیے تو اس نے محکم آیات میں بتا دیا تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو یہ جو زندگی میں کلام ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قرآن کریم سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ سے ثابت ہے اور پھر عملاً ثابت ہے ورنہ سارے صحابہ اور ساروں کو جھوٹ کی لکیر کے ساتھ تنسیح کر دو کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ جب وہی موجود ہے کلام الہی موجود ہے یہ وہ گل ہے جس کا سانی باغ میں کوئی نہیں یہ وہ خوشبو ہے کہ قربان جس پہ ہو مشکے تتار یہ وہ مفتاح ہے کہ جس سے آسمان کے در کھلے یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھنے روئے نگاہ حضر مسلم نے کس طرح ہدایتیں دیئے ہیں کہ اگر آج وحی سے فیضیاب ہونا ہے تو وقت کے امام کو مانو وہ جو پیشگوئیوں کے مطابق ہے اس کو مانو اور یہ جماعت احمد یہ فیض اٹھا رہی ہے اللہ کے فضل سے یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ انعامات دے رہا ہے تو یہ جو ہے نا جس سے آسمان کے در کھلیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا رشتہ ہی یہی ہے جو مسلسل چلتا آیا ہے اور یہاں آکے بند کیوں ہو گیا ہوئی نہیں سکتا ان کا مظہومہ مسیح جو مسیح ناصری ہیں جو وفاتی آفتہ ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے اور نہ وہ آئیں گے نہ آئیں ہیں پیشگوئی پوری ہو چکے حضر مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے اس کو آسمان سے اترتا نہیں دیکھیں اور قیامت تک نہیں دیں گے سر کو پیٹو آسمان سے آپ کو یاد دن تو اس لئے وہ آنے والے پر جو وحی کا آن سلم نے ذکر فرمایا اس پر تو نہیں ہونی جس نے آنا تھا نشانوں کے مطابق وہ آیا اور نبیوں کی سنت کے مطابق ہی آیا کیونکہ وہ نبوت کے مقام پر ہے وہ رسالت کے مقام پر ہے اس لئے اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا تھا جو نبیوں کے ساتھ ہوتا اللہ بہی یاستہ حضیعون تو اس سے استضاع ہونا تھا تو اصل بات یہی ہے کہ یہ کلامِ الٰہی کسی نہ کسی رنگ میں اس کو کشف کہہ رہے ہیں رویہ صالحہ کہہ لیں یہ جماعتِ حمدیہ میں جاری ہے بالکل ٹھیک ہے ایک اور عجیب سی بات حبین صاحب کر گئے کہ وہ یہودی کہتے ہیں موت آگئی اور آپ بھی کہتے ہیں موت آگئی یہودی تو قتل کی بات کی ہے جو ٹھیک ہے آپ اپنی رکھیں پھر حضرت عیسیٰ مریں گے کیسے کوئی ایک آدھ بتا دیں جس سے حضرت عیسیٰ کی فواد ثابت کر دیں جو معنی آپ کرتے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے پھر بھی نہیں مر سکیں گے ان کے مقدر میں موت نہیں ہے کیونکہ وہی آیتیں آپ کہتے ہیں کہ آسمان پر اٹھا لیا وہ الفاظ وہی موجود ہے قرآن کریم کے آیتیں یہ نکلیں گی نہیں تو وفی کے معنی کرتے ہیں پورا پورا لے گئے وہ دوبارہ آئیں گے پھر بھی رفع اللہ ہوگا ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں وہ ان کی موت ثابت کر سکے ایک لوب میں فس گئے ایسے لوب میں فسے ہیں گنجلک میں فسے ہیں اور کیچڑ دلدل میں فس گئے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے پھر پتہ کیا ہوگا سوچا ہے کبھی وہ کہیں گے ان کے آنے کے بعد ایک احمد نے پھر آنا ہے دو رسول ان کو ماننے پڑیں گے عیسیٰ کو منازل ہوتے ہوئے امین صاحب سوچی ہے اس بات پر اس لیے بات وہ مانے جو وقت کا مسیح اور مہدی بتا رہا ہے وہ خدا کی طرف سے اس کے پاس وہ دلائل ہے اس کو خدا نے قرآن کا وہ علم دیا ہے جس میں اگر پچھلوں نے کہیں کوئی تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی اللہ تعالی نے آپ کو بتا کر وہ پورا کیا ہے اور آنے والا مسیح اور ہے جانے والا اور ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں دو حلیے بتائے ہیں ایک آنے والے کے ایک گے ہوئے کے بالکل ٹھیک ہے آنے والا گندمگو ہے وہ جاد عریض صدر ہے سفید سرخ رنگولا تو اس لیے یہ آن سلم اپنے اشارہوں کنائوں میں پیشگوئیاں اسی طرح ہوتی ہیں ان میں اخفاہ ہوتا ہے لیکن دو یہ واضح طور پر بتا گئے ہیں کہ آنے والا نبی ہوگا لیسا بینی و بینہوں نبیوں جب وہ آئے گا تو میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہیں وہ نبی ہوگا میں نبی ہوں انہوں نازل ہونے والا اور دوسرا یہ کہ دو حلیے بتا کر الگ الگ دو شخصوں کے تو آپ نے ثابت کر دیا بتا دیا تاقید کر دی کہ اس کو نہ ڈھوننا جو گزر گیا تھا اس حلیے والا اس کو ڈھوننا جو یہ اور وہ حلیہ مسیح مہدلہ السلام کا ہے یہ تو بہت سوچنے والی بات ہیں سامین آپ ان باتوں پر ضرور سوچیں کہ حدیث آپ تین منٹ ہیں آپ کے پاس آج کی پروگرام کے لیے بس اس کو اختیام کرنا ہے دو منٹ اور ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ آخری آج کے پروگرام کے لیے برکت کلام تھا حضر مسیح مہدلہ السلام کا تو حضور فرماتے ہیں پروگرام کی شروع میں اس کا مطلب اور تھا ان سوالوں کے بعد اب اور مطلب سوال میں آ رہا ہے نہیں ہم تو دشمن نہیں سمجھتے ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ہمارا کوئی دشمن نہیں وہ ہمیں دشمن سمجھ کے مارتے ہیں شہید کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے وہ کام کرتے ہیں جو ایک ان کے نازم ختم نبوت جو تھا کوئٹا کا اس کے کول کے مطابق کہ ہم احمدیوں سے وہ سلوک کرتے ہیں جو کفار مکہ حانظر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کرتے تھے یہ عدالت میں لکھا ہوا نوٹ موجود ہے ہمارے پاس نکل ہے ٹھیک ہے بھارا رہے مولا کے گم کردن کردند مردم یہ بھی اپا رہا ہوئی بجو در آل و آوان محمد خدا کے اس رستے کو جسے لوگوں نے بھلا دیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و انصار میں ڈھونڈ یہ وہ راہ ہے جو جماعت حمدیہ کے اللہ اے منکر از شان محمد ہم از نور نمائان محبت خبردار ہو جا اے وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے نور کا منکر ہے یہ چمکتا ہوا نور جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روحانی طاقت ہے وہ قوتِ قدسیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ قوتِ قدسیہ ہے کہ جس سے یہ نور ملتا ہے اس سے بار بار انکار کرتے ہیں اس کے معنی نکالتے ہیں اور کبھی موت داخل کرتے ہیں کبھی ادھر ادھر کر کے تو فرمایا کرامت گرچِ بے نام و نشانست بے آب بنگرز غلمانِ محمد یہ جو کرامت ہے وحی و الہام کی اور اللہ تعالیٰ نشانہ دکھاتا ہے یہ آج غلمانِ محمد میں دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں جاری ہے حضر مسیح محمد علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی پڑھ کے دیکھ لیں یہ جو ہے تریاک القلوب ہے نشانِ آسمانی سراج المنیر اس میں نشانات بیان کی ہیں جو رزانہ ظاہر ہوتے تھے اور بڑے بڑے اقتداری اللہ تعالیٰ کے خارق عادت نشان جو ظاہر ہوئے وہ سارے وہاں درج ہیں تو یہ آج غلمانِ محمد میں ہیں جن پر نہیں آتے جو اس کا دروازہ بند کرتے ہیں وہ اس سے باہر بہت بہت چکیہ بہت چکیہ جزاکم اللہ سامین اسی کے ساتھ ریڈیو احمدیہ آج کا پروگرام اپنے اختتام تک پہنچتا ہے انشاءاللہ اگلے اتوار کو شام چھ بجے آپ کی خدمت میں براہ راست پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ہم مہادی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طرح سے کنٹرولز پر میرے ساتھ آج یاسر صاحب موجود تھے بہت شکریہ یاسر صاحب اور ان کے ساتھ ان کی آسسٹ بھی کیا گیا صفی راجبوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے اتوار شام چھ بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدیہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات احمدیہ زندہ بات احمدیہ زندہ بات احمدیہ زندہ بات احمدیہ زندہ بات احمدی یہ زندہ بات آج چراغہ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی یہ زندہ بات